نمشکار ڈیلی اڑان نیوز میں آپ پر سواگت ہے اور میں ہوں پریم آج ڈیلی اڑان نیوز میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سماجی کاری کرتا بشارت راتھر جی ہے ہم نے بلدن پہلے کوٹ رنکہ کا وزٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ کوٹ رنکہ کی سڑکوں کی بہت خستہ حالت ہے سی ایسی کے سامنے ایڈی سی آفیس جانے والی سڑک پر اتنی زیادہ گندگی ان سب باتوں پر پات چیت کریں گے کیا کارن ہے کیوں وہاں کے جنتہ کو بہت ساری دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے بشارتی آپ کا ڈیلی اڑان نیوز میں سواگت ہے موست بلکم جناب میں آج ایک جنرلسٹ ہونے کے ناتے ایک صحافی ہونے کے ناتے میں نے یہ چیز محسوس کی کہ مجھے کیوں کیمرے کے سامنے خود کو آنا مڑا کیونکہ ہمارا بھی روز مرا کا ایک کام ہے کہ علاقہ کی جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی مشکلات سے ان کو پرنٹ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ آلہ حکام تک پہنچایا جائے اس کے نوٹس میں لائے جائے آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ الیکٹرانک میڈیا آپ کی وسادت سے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم نے تو لکھا ہم لکھ بھی رہے ہیں لوگوں کی آواز بھی جو ہے اس کو آلہ حکام تک پہنچا رہے ہیں سب سے بڑی بات بتانا چاہوں سر کہ بڑی بے حسی کی بات جو ہے بڑی بے شرمی کی جو بڑی بات ہے اس طریقہ کا نظام ہم نے اسے قبل نہیں دیکھا آج جو سب ڈسٹرک کوٹرنکہ کی میں حالت آپ کو بتاتا چلو کہ سب ڈسٹرک کوٹرنکہ میں ایک جمہو کشمیر بینک جو ہے وہ وہاں پہ یہ ہے اور سب ڈسٹرک ہے وہاں پہ اس کے ساتھ چار بلاک جو ہیں وہ منسلک ہیں کوٹرنکہ تحصیل ہے بدل اس کے ساتھ نیابت ہے پیڑی میں اب نیابت ہے اس کے بعد بلاک بھی ہے پیڑی میں اور خواس میں تحصیل ہے اور ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ آبادی والا سب ڈسٹرک کوٹرنکہ ہے اور سب ڈسٹرک کوٹرنکہ کی جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان سے وہ برے محروم ہیں بیسک فیسلٹیز میں یہ آتا ہے کہ کوٹرنکہ میں سڑکوں کی بدرین اور خستہ حالت ہے پانی کا بڑا ہی برا حال ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں جمہو کشمیر بینک جو کوٹرنکہ ہے اس کی ایک برانچ وہاں پہ ہے اور اس کا ایک ایٹی ایم ہے وہ ایٹی ایم مہینے میں پانچ دن چلتا اور پچیس دن اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے وہ بمار رہتا ہے اس کے قارن لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں بتاتا چلوں کہ آج بھی جمہو کشمیر بینک کے سامنے اتنی زیادہ بیڑ تھی زبردست لوگ خجل اور خراب ہوئے اور اس کے قارن محکمہ پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اور آخر کار ایک خاتون کو چوٹ آئے اس کی بازو جو ہے وہ ٹوٹی ہے اور لوگوں نے روڑ کو بند کر کے دزامیہ کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج درج کیا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صحافی کو جب یہ چیز لگی کہ ایڈمیسٹیشن بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آئے روز وہ بیڈی سی کے بھی الیکشن کرواتے ہیں ڈیڈی سی کے بھی الیکشن کرواتے ہیں وہ لوگوں کو پراپر نہیں مل رہی ہیں میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میں گورنمنٹ سے یہ مود بنا گزارش کروں گا کہ خدارہ کوٹرنکہ کا جو جمہو کشمیر بینک ہے وہاں نیا ایٹی ایم نصب کیا جائے وہاں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ کھولی جائے وہاں پنجاب نیشنل بینک کی برانچ کھولی جائے کتنے سارے اور بینک ہیں وہ سب ڈسٹر کوٹرنک ہے اسے تو بدل جو ہے وہ اچھا ہے جس بدل کو ہم دور درازی ریئے کا نام دیتے ہیں وہاں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ ہے وہاں سٹیٹ بینک آف انڈیا کا ایٹی ایم ہے نیچے گریف ڈپارٹمنٹ میں ایک سو تاسار سی سی کے پاس جائیں وہاں ایک ایٹی ایم لگا ہوا ہے اس کے بعد جمہو کشمیر بینک جو بدل برانچ ہے اس میں وہاں ایک ایٹی ایم لگا ہوا ہے کوٹرنکہ کی بانسبت بدل میں جو ہے بینک کی سہولیات لوگوں کو زیادہ بیٹھ رہا ہے کوٹرنکہ کی بانسبت میری ایڈمنسیشن سے گزارش ہے کہ خدا را خاص کر کے جلد آج جلد کوٹرنکہ کے جو نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائیں اور سموٹ میں آج سے پہلے دو سال جو ہے ایک نئی بینک کی شاہ کو اسٹابلش کیا تھا اس کا سمان جو ہے وہ اندر پڑا ہے اس کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور سمان سیف جتنا بھی سارا سسٹم تھا وہ بلکل دکان کے اندر بند کر کے لکھا ہوا حکومت اتنی لاچار اتنی مجبور ہے کہ سمان پڑا ہوا ہے پیسہ جو ہے وہ کریہ اس کا چڑھ رہا ہے ایگریمنٹ ہوا ہے مگر سٹاف نہ ہونے کے قارے جب گورنمنٹ کی نیگلی جنسی کے قارے نیا بینک جو ہے وہاں اس کی شاہ جو ہے اس کو اسٹابلش سٹینٹ نہیں کر رہے ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی چیز کو لے کے میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے سامنے ہو اور اپنے مسائل وہاں رکھو تو سر یہ تھی آپ کی بینک کی ڈیمانڈ جو کی بڑی ایک جنرون ڈیمانڈ ہے اور واقعی میں وہاں پر ایک ہی بینک ہے جس کے قرآن وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پرشاہ سے مجھتے ہیں یہ کہ وہاں پر دوسرے بینکوں کی برانچ کھولی جائے تو سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے جانا چاہوں گا ہم نے دو تین دن پہلے کوٹرانک کا وزٹ کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سڑک جو تحسیل آفیس کو جاتی ہے جو سی ایچ سی کو جاتی ہے یا پھر ای ڈی سی آفیس کو جاتی ہے اس سڑک پر اتنی ملک اتنی زیادہ گندگی تھی اور اس سڑک پر اتنے گڑے تھے ان میں پورا پانی بھرا ہوا تھا تو سر وہاں سے ہر روز سارے آفیسر گزرتے ہیں لیکن کیا کاران ہے سر کیوں اگنور کرتے ہیں وہاں پر کیوں اس اڑک کا کام نہیں کرایا جاتا یا پھر صاف صفائی کا کام وہاں پر نہیں کرایا جاتا سر جیسا کہ آپ نے بڑا ایپورٹنٹ کوسٹن جو ہوا رائز کیا میں بھی ایک صحافی کوئی میں دوبارہ اپنی بات ہو رہا ہوں گا کوٹرانکہ قصبے کی عبادی ایک لاکھ تیز نزار کو پار کر چکی ہے چھوٹا سارا شہر ہے وہ پنچائت کی انڈر آتا ہے مانو لو آر ڈی 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 بارٹمنٹ اس کی لوک افٹر کرتا ہے وہاں منصفلٹی نہ ہونے کے کارے لوگوں کو دکھتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت آج بھی انیس سو سنتالی انیس سو پینسٹر یا انیس سو کتر جیسے خواب دیکھ رہی ہے ایک طرف ہمارا ہندوستان چندریان ٹو پہ پہ پہنچ چکا ہے باتیں کرتا ہے سمندر کے تیخانے تک چلا گیا ہے تعمیر و ترقی یہ ڈیویلمنٹ کے سسٹم ہے کوٹرنکا کی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں کل ملاقی جو ایمپلائز ہیں جو ڈیسٹک آفیسر ہمارے بنے ہوئے جیسے ایڈی سی صاحب کی ہم بات کریں تحصیل دار صاحب کی اگر ہم بات کریں ان لوگوں کو صرف اپنی کرسی کے ساتھ واسطہ ہو ٹائم اپنا پاس کرنا اپنا وقت گزارنا کوٹرنکا کی بات ہو بدل کی ہو یہ لوگ جائیں جہنم میں بارڈ میں جائیں ان کا کچھ بنے نہ بنے صرف انہوں نے اپنی اٹینڈس کرنی ہے اپنی گورنمنٹ کے خزانے سے سیلری نکالنی ہے اپنے گھر بنانے ہے اپنے بال بچے کی دیکھ رہے پروش اچھے سے کرنی ہے عوام کی انہیں کوئی خدمت نہیں میں اس آپ کے چینل کی وسادت سے ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں ایک ایس سوشل ایکٹیویسٹ پلس صحافی بھی آج وہ وقت نہیں رہا وہ دور نہیں رہا ہے دنیا بدل چکی ہے آپ قوم کے سرونٹ ہو آپ پبلک سرونٹ ہو آپ افیسر ہو آپ پبلک سرونٹ ہو آپ کو گورنمنٹ نے اپائنٹ کیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کی اوپر حکم رانی کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے آپ کا کام ہے لوگوں کے اوپر رول نہیں کرنا لوگوں کی پرابلمز کو سننا ہے اس کا ساٹھوٹ کرنا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا جیسا آپ نے خود کوٹرنگا کا وزڈ کیا وہاں کی سڑکوں کی آوالہ سڑک کتنی بڑی ہے کوٹرنگا مین چوک سے جو اے ڈی سی آفیس کی طرف روڈ جاتی ہے وہ کوئی آدھا کلومیٹر روڈ ہے تھوڑا سے ہم رائٹ سائیڈ میں کریں تو جامعہ مسجد کی ہوتے ہوئے بڑال پولی تک کوئی پانچ سو میٹر روڈ بنتی ہے اس روڈ کی اتنی بدترین اتنی خستہ حالت ہے کہ گاڑیوں تو دور کی بات ہے پیادل انسانوں کا چلنا بھی اس پر وہ بھی محال ہے ایک طرح ہمارے ہندوستان کے وزیریات پرائمیسٹر آف ایڈیا ڈریندر مہدی صاحب کہہ بولتے ہیں کہ سوچ بہارت ابیان کروڑ روپے انہوں نے دیئے سوچ بہارت ابیان میں کہتا ہوں کہ ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن کوٹرنگ کا ویزٹ آئی دنوں میں موسم بھی ڈھی کا سوچ بہارت ابیان کا بہترین طریقے کار سے انہیں وہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا کوٹرنگ کا چھوٹا سارا قسم ہے ایڈمیسٹریشن اتنی لاچار اتنی کمزور ہے کہ وہاں کے دکانداروں کو بلا کے پرومیننٹ سیٹیزن کو بلا کے ایک امرجنسی میٹنگ بلایا جائے وہاں آڈیڈی ڈیپارٹمنٹ کو جلا بلایا جائے پی ڈیڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ کو بلایا جائے گریف کو بلایا جائے بلانے کے بعد وہاں تھوڑی سی نالیوں کو ٹھیک کیا جائے اس کے بعد پانی کا سسٹم ٹھیک کیا جائے جو کھڑے روڈ میں پڑے ہوئے ہیں دو تین ٹرک جو ہیں وہ بجری کے ڈال کے اس کی منٹینیس کی جائے تو معاملہ سارا حال ہو چکا مگر کرے گا کون آج اگر صحافیوں کو ان فرنکٹ آف پرنٹ ساری الیکٹرانی میڈیا آنا پڑا تو مجبوری مارے آنا پڑا کیونکہ ہمیں بھی درد ہوتا لوگوں کی مسائل کو دیکھ کے سن اور سڑکوں کی حالت کو اور کوٹرنکہ کے نظام کو دیکھتے جائے سر ڈیولیمنٹ کی باتیں صرف کاغزوں میں کی جاتی ہیں گرونڈ نیول پر سب جانتے ہیں کی کیا حالت ہے اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے جو پولٹیکل لیڈر ہیں وہ بھی اس بات کو لے کر بلکل چوب ہیں اس پر کچھ کہیں گے بلکل دیکھئے میں ایک بات بول گیا تھا سوچ بہارت اپیان کوٹرنکہ میں تو آپ نے اس کا منظر دیکھ لی بہترین منظر آپ کو انکھوں کے سامنے دیکھا اور مل رہا ہے اگر نہیں تو آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے میں بتانا چاہوں کہ سوچ بہارت اپیان پنچائیت کے پاس وہ کوڑے دان آئے تھے جس کو ہم ٹیسٹوین کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں چلے بڑے بڑے آئے تھے کہ جو مین مین مرکز ہیں کھالی جگہ پڑی ہیں ان پر لگایا جائے تاں کہ بزار جو ہے وہ صاف سترہ رہے میری لوگوں سے بھی آپ کے چینل سے ایک وسادت ہے ایک لوگوں سے گزارش رہے گی کہ خدارہ اگر انتظامیاں بے ہوش ہو چکی ہے انہیں اپنا وقت پاس کرنا ہے آپ کہتے ہیں انہیں ہمدردی نہیں ہے تو خدارہ آپ بھی پڑے لکھے لوگ ہیں کوٹرنکا کے شہری ہیں یا بدل کے لوگ آپ بھی اپنی دکانوں کے آگے ڈسٹ بل لگائیں خود ہی صفائی سترائی کا خاص کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں ہے مسلم فلسفی میں کہ تہور شطر الیمان صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے ہمیں خود کو بھی صاف صفائی کا دیان رکھنا ہے اگر سارا کچھ آج کی ایڈمیسٹریشن کوٹرنکا پہ ہم چھوڑیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بری طریقے سے بشرمی میں اور گندکی میں اور گلازت میں ڈوب کے مر جائیں گے جس سے ہمیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے پولٹیکلی سسٹم رہا ہمارے سابقہ مینسٹر رہے چودری ظلفکار صاحب انہوں نے کوٹرنکا کے لئے بہت بڑا اچھا کام کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ وہاں کوٹرنکا میں انڈور سٹیڈیم بنا ڈگری کالج کوٹرنکا کو ملا وہاں گجر ہوسٹل کوٹرنکا کو ملا وہاں امیوزمنٹ پارک کوٹرنکا کو ملی وہاں پتلی قلعہ میں بہترین پارک ملی کوٹرنکا میں ڈیویلیمنٹ کے سسٹم کو بہت اچھے سے ظلفکار نے سابقہ مینسٹر نے جو ہے بدل کوٹرنکا کو جو ہے وہ اچھے پلیٹ فارم پہ لائیا مانتے ہیں اب جو ڈی ڈی سی کی الیکشن ہوئے ان دنوں میں ڈی 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 سی الیکشن کے بعد بڑا ایک الگ سا منظر دیکھنے کو میرا اب وہاں جب ہار جیت کے بعد کیا ہوا اب دونوں مامو بانجا کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جنگل آڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو تانہ واضی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو لوگوں کو بیفکو بنا رہے ہیں اب ان کو چاہیے کہ اس کے بجائے کرنے کے زمین پہ کام کیا جائے لوگوں کو دیکھے گا کوٹرنکا کے چوک کی صفائی ہو چکی ہے نالیاں ٹھیک ہو چکی ہیں ہسپیٹل کی حالت ٹھیک ہو چکی ہے ہسپیٹل میں ڈاکٹروں کی کمی تھی اس کو پورا گیا اکٹراسونڈ مشین تھی اس کو ٹھیک کیا گیا سردی کا موسم ہے ہسپیٹل میں مالو ہیٹرو کا نظام کرنا ہے لوگوں کو جب بہتر سہولت ملے گی کام خود بولے گا زمین دکھائے گی سوشن میڈیا پہ لگنے سے نہ تو ووٹ ملتے ہیں نہ تو جنگیں جیتی جاتی ہیں جب تک گرونڈ آپ کا خود آپ کو ہی آپ کا کیا ہوا کام جب وہ خود دکھائے گا ظلفکار صاحب نے اچھے کام کیا دکھائی دیئے ہی آرہا ہو سکتا کہ لوگوں کو سیلہ اس کا کام نہ دکھا ہو تو لوگوں نے اس کا ریزلٹ جب ہولٹ دیا ڈی 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 سے آپ اس کی خوبصورتی کی طرف دیان دیاجئے اس کی سمارٹ نیس کو دیکھا جائے اس طرح کے حالات دیکھیں ہمارا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے ہمیں درد ہوتا ہے باعت کروں میں کوٹ رنگا کی یا پھیر کتھل کی باعت کروں تو یہ علاقے قدرت وارہ بڑے خوبصورت بنائے گیا لیکن ہمارے علاقے میں یہاں پر ٹوریسٹ کا آنا جانا بلکل نہیں ہے نہ تو ٹوریسٹ یہاں ہمارے علاقے کو ٹوریزم کے لئے پرموٹ کیا جا رہا ہے اس پر کچھ کہیں گے آپ سر دیکھئے آپ نے امپورٹنٹ کوئسٹن جو ہے وارائز کیا ہے قدرت کی طرف سے اس کو میں کہوں گا کہ یہ جنت بے نظیر ہے ایسے خندور مسلم حظم نے سورگ اور نرک کہا جاتا ہے جنت اور جہنم کہا جاتا ہے قدرت نے اس علاقہ کو اپنی خوبصورتی سے نوازہ ہوئے چار چاند لگائے ہوئے آپ کوٹ رنگ کا جو انس دریہ ہے نا کتنا میٹھا پانی اور خوبصورت اور اچھا پانی ہے اور صاف اور شفاف پانی ہے اگر اس کے کنارے پرکیں بنائی جائیں اس کے سسٹم کو تھوڑا سا وارٹر فال کے سسٹم میں لائے جائے پرموٹ کیا جائے ہم بدل کی اور چلیں پھلی کتنا اچھا علاقہ ہے کیول کتنا اچھا علاقہ ہے جب ہم پراپر رائنگر بودل سے گبر کی اور ہم جاتے ہیں تو جسٹ لائک تو یہ پہل کام اور اپنا یہ علاقہ جو ہمارا کشمیر کا ہے اس کو کتنا بھی ہمارا جتنا بھی کشمیر کا ٹورسٹ پلیس ہے اس سے ہزار گنا یہ علاقہ ہمارا بہتر ہے ہم گبر بثان گلیر سے پیچھے کلارڈ ہے نمبل کی اگر ہم بات کریں یہ سارا ایریا اگر اس کو پرموٹ کیا جائے یہاں ہزاروں پڑے لے کے جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں وہ اپنا جو ہے ان کا روزگار بھی سٹینڈ ہو سکتا ہے ان کا گھر بھی چل سکتا ہے اور ٹورزم کا جو ہے وہ سیکٹر اس کو بھی بڑھاوہ مل سکتا ہے ہم اوپر سمارٹ سر کی اگر ہم بات کریں کتنا بودل سے شوپیاں روڈ اگر جو ہے اس پہ کام شروع کیا جائے اس روڈ کو جو ہے اس کام اس پہ اگر شروع کیا جائے جلد اجلد اس کا جو سروے ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو یہاں سینکڑونی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے کوٹرنگ کا بودل کی خاص کر کے بیجنس سیکٹر جو ہے اس کو بڑا بیلیفٹ ہو سکتا ہے بہت بہت نمات بچھا رہے جی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا تو ہمیں امید ہے کہ ایڈمیسٹریشن ہماری ان باتوں کی اوپر غور کرے گی اور ہمارا ہمیشہ ایک مدہ رہا ہے جنب کہ ہم لوگوں کی آواز کو اللہ حکم تک پہنچائیں آج اسی چیز کو لے کے ہمیں جناب کے سامنے جو ہے وہ الیکٹرانی میڈیا کے سامنے آنا پڑا تو تھینکیو سو مچ ہیو نائس دے